کہ یہ اللہ کے نور کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں تو یہ ایک تشبیح اصل میں چراغ کو بجانے کے لیے پھونک مارے جاتی ہے تو اللہ نے اپنے عبید کو چراغ سے یا مصباح سے تشبیح دی ہے اور اس کے بجانے والوں کو بیان فرمایا یعود و نصارہ کو مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس نور کو نہیں بجا سکتے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اور نبی علیہ السلام حیات رہے الحمدللہ پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی نشانیاں توریت میں بھی تھی انجیل میں بھی تھی تو لوگ آپ کے نشانیاں دیکھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے لیکن یہودیوں اور عیسائوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب لوگ ان سے آگے پوچھتے تھے بھے وہ نبی آخری زمان کی کیا نشانیاں تو وہ پھر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ماذا اللہ اور ایسا ایسا ان کا قد ہوگا بالکل الگ بتا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کو نہ پہچان سکے تو اسے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے تو وہ حرکت بھی اس میں شامل ہے پھر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے حوالے سے میں نے بتایا پھر آپ علیہ السلام کے موجزات کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آپ کے موجزات کا انکار کرتے تھے وہ لوگ پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے یہ لوگ آج بھی الزام لگاتے ہیں اور آج بھی ان لوگوں کو اصل بغض ان لوگوں سے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس لئے آج بھی یہ خبیص لوگ توہین کرنے کے در پہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ماذا اللہ کبھی کارٹن بنا کے کبھی کچھ کر کے کبھی کچھ کر کے کہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کیونکہ اصل بغض ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اسی طرف اللہ تعالی نے انشارہ فرما دیا کہ اللہ نے انکار کر دیا ان کی حرکتوں کا کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے گا اگرچہ کے کافروں کو برا لگے تو یہاں میں بتا دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو تم معاذ اللہ ان پر الزامت لگاتے ہو تو اس سے کچھ کمی نہیں آئے جو ان کی شان میں بلکہ ان کی شان بلند ہوتی جائے گی اور آج بھی کفار کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ تو اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ ماذا اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح ان کے جو کافر جو بالکل دنیا کی خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں جب ان کی سرگتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ سٹیڈی کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں اور جو وہ سٹیڈی کرتے ہیں تو پھر مسلمان ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے اور جو جو لوگ ماذا اللہ کوئی آپ کے نورانین کا انکار کر رہا ہے کوئی آپ کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے کوئی آپ کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کر رہا ہے کوئی آپ کی شان کا انکار کر رہا ہے تو آئے دن اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام کے شان میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ورفانہ لگا ذکر ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو الحمدللہ جیسے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں علماء ہم کی رد میں کئی کئی احادیث بیان کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی شان دن بہ دن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور اللہ فرما رہا کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے گا